آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس ایسے ساپوں سے ملوانے والے ہیں جو دنیا کے سب سے وشالکائے ساپوں کے روپ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں اور یقین مانئے کہ یہ ساپ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کی لمبائی کے آگے آپ کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کو نمبر 5 انڈین پائتھن دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کے لسٹ میں اگلا نام انڈین پائتھن کا ہے جن کی لمبائی لگ بھگ 20 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن قریب 68 کیجز تک ہوتا ہے حالکہ ان ساپوں کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا شریر کافی وشال ہوتا ہے عام طور پر بھارت، پاکستان، نیپال اور شیلنکا کے جنگلوں میں پائے جانے والے یہ ساپ کافی گسیل سبحاف کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی شکار کرنے کے معاملے میں بھی یہ کافی ایک سپورٹ ہوتا ہے اگر ایک بار یہ اپنا ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں تو پلک جھپکتے ہی اسے اپنا نیوالہ بنا ڈالتے ہیں حالکہ ویسے تو انڈین پائتھن چھوٹے موٹے ماملز کے ساتھ ساتھ بڑٹس کو اپنا شکار بنانا کافی پسند کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ انسان کے اوپر بھی حملہ کرنے سے پرہیس نہیں کرتے نمبر 4 برمیز پائتھن عام طور پر چائنا اور دکشن پورو ایشیا کے دلدلی علاقوں میں پائے جانے والے برمیز پائتھن کی لمبائی لگ بھاک تیس فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن قریب نبے کلو تک ہوتا ہے برمیز پائتھن بھی اپنے شکار کو اپنی بہت ہی مضبوط اور خطرنا کنڈلی میں جکڑ کر مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کی حیوانیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ مگر مچ جیسے کھونکھار جانمر کو بھی یہ اپنی کنڈلی میں جکڑ کر موت کے گھاٹ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں حالکہ برمیز پائتھن ایک آنت نیچر کے ساپ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ تر سمیں اکیلے ہی گزارنا پسند کرتے ہیں اور پرجنن کال کے دوران ہی اپنے پارٹنر کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کے لسٹ میں اگلا نام ایمیتھسٹین پائتھن کا ہے ہارا کی زیادہ تر ایمیتھسٹین پائتھن سات سے دیرہ فیٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں مگر ان کی لمبائی لگ بھگ ستائیس فیٹ تک بھی ہو سکتی ہے وہی ان کا وزن قریب چودہ کلوگرام کے آس پاس ہو سکتا ہے فیمیل ایمیتھسٹین پائتھن آکار کے معاملے میں میل سے بڑی ہوتی ہے عام طور پر انڈونیشیا، تاپوا، نیو گینی اور آسٹریلیا میں پائے جانے والے حساب ایک بہترین تیراک بھی ہوتے ہیں جو ضرورت پڑھنے پر بانی کے راستے ایک لمبی دوری تائے کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں ریٹیکیولیٹڈ پائتھن کو عام بھاشا میں جالیدار اجگر کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے ان کا یہ نام ان کے سکن پر موجود، بھورے، پیلے اور کالے رنگ کی دھاریوں کے مشرت پیٹن کی وجہ سے دیا گیا ہے دکشن پورو ایشیا، بانگلہ دیش اور ویتنام کے ورشا بنو اور دلدلی علاقوں میں پائے جانے والے حساب دنیا کے سب سے بڑے سامپوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر اپنے دابیداری رکھتے ہیں ان کی لمبائی لگ بھگ 29 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے چپکین کا وزن قریب 270 کلوگرام تک ہوتا ہے حالکہ فیمیل ریٹیکیولیٹڈ پائتھن سائز کے معاملے میں میل سے پڑی ہوتی ہے مشال کا شریر اور بھاری بھرکم وزن بالے یہ سامپ بہت ہی خطرناک شکاری ہوتا ہے جو ہیرن کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی پلک جھپکتے ہی اپنا نیوانا بنا ڈالتے ہیں اتنا ہی نہیں اپنے بھاری بھرکم شریر ہونے کے باوجود بھی یہ سامپ کافی تیزی سے رینگنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اپنے اس بہترین فیچر کے دھم پر جب یہ اپنے شکار کے اوپر اٹاک کرتے ہیں تو ایسے میں شکار کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے نمبر وان گرین آنکونڈا ویڈیو کے انت میں آئیے اب ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے سامپوں کی لسٹ میں پہلے پایادان پر موجود سامپ سے ملواتے ہیں جنہیں گرین آنکونڈا کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے گرین آنکونڈا جنکی لمبائی لگ بھگ 30 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور ان کا وزن قریب 250 کلوگرام تک ہوتا ہے حالانکہ ریٹیکلیٹڈ پیثن کی طرح ہی فیمیل آکار کے معاملے میں میل سے بڑی ہوتی ہے گرین آنکونڈا آکار اور وزن میں جتنے وشال ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں پڑھ کر یہ خطرناک شکاری ہوتے ہیں حالانکہ یہ ساپ بھی زہریلے تو نہیں ہوتے لیکن اپنے وشال کے شریر کے دھم پر یہ اپنے شکار کو اپنی کنڈلی میں جکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں جس کے بعد یہ اسے پورا کا پورا نکال کر حسم کر ڈالتے ہیں عام طور پر برزیل میں پائے جانے والے گرین آنکونڈا جنگلی سور اور ہرن کو اپنا نیوانا بناتے ہیں لیکن ان ساپوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے شکار کی تلاش پہ خود نہیں جاتے بلکہ ایک جگہ پر کنڈلی مار کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی جیب ان کے آس پاس فٹکتا ہے تو پلک چھپکتے ہی یہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا